امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ویورز آج کا جو ہم ویلوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جس نے آج کل پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ بھارت میں تباہی پھلانے کے بعد اب پاکستان میں ہے وہ آ چکی ہے تو اس وبا سے آپ نے کیسے بچنا ہے اس وبا کی دوران آپ نے احتیاطی تدابیر کون کون سے احتیاط کرنی ہے تو وہ وبا کیا ہے اور وہ کیسے پھیلتی ہے اس بارے میں ہم آج سے آج بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کریں تو آئیں اس ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ وبا جو ہے وہ کیا ہے تو ویورز ہم جس وبا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے اشوبے چشم اشوبے چشم کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ آنکھوںیں سرخ ہو رہی ہیں آنکھوں کے اندر الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اور رگڑ سی محسوس ہوتی ہے اور یہ جو آنکھ کا اپنی ہیتھا ہوتا ہے یہ درد کرنا شروع کر دیتا ہے گزشتہ دنوں بھارت میں یہ جو وبا ہے یہ کافی پھیل چکی تھی اس کے بعد یہ وبا اس وقت پاکستان میں مجود ہے ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ اس وبا کی لپیٹ میں آ چکا ہے اشوبے چشم جو مرض ہے یہ امومن مونسون کے موسم میں بارشوں کے دوران ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اندر گبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو جب یہ مرض لاحق ہو آپ کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو تو آپ کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اپنے مالج سے رابطہ کرنے کی اور گھر میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر آپ نے کون کون سی پنانی ہے تدابیر آپ نے گھر میں پنانی ہے وہ کون کون سی ہے اس کے پنانے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو یہ احتیاطی تدابیر ہے کہ آپ نے نارمل پانی کے ساتھ انکھوں میں چھٹے کرنے ہیں زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ اس نے آنکھ کے اندر پانی رکھا ہوا ہے جو کہ آنکھ کے جلی کے اوپر جو آنے والی دست بغیرہ ہوتی ہے اس کو اچھے سے ساف کرتا ہے تو آپ نے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا جو نارمل پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو چھنٹے کرنے ہیں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ جو ہے وہ چھنٹے کرنے ہیں دوسرا آپ نے جو ہے اگر آپ کی آنکھ سے پانی نکر رہا ہے تو آپ نے یہ جو ٹیشو پیپر ہے اس کا استعمال کرنا ہے اگر دونوں آنکھوں سے نکر رہا ہے تو ایک آنکھ میں آپ نے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا ہے اور اس کو ضائع کر دینا ہے اور دوسری آنکھ کو ساف کرنے کے لیے دوسرے ٹیشو پیپر کا آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ویورز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اشوبے چشم میں جب آپ کی آنکھیں سرخ ہو تو آپ نے کون کونسی احتیاطی تدابیر پنانی ہے تو اس میں ایک احتیاطی تدابیر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو جب باہر جائیں یا گھر کے اندر واپسی آئیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سوئ جائے وہ دونا ہے کوشش کریں کہ آپ کے استعمال میں جو ٹاول وغیرہ ہے ٹیشو ہے یا رومال ہے یا اس طرح کھانے کے برطن ہے وہ کوئی دوسرا استعمال نہ کرے کیونکہ یہ جو مرض ہے یہ آنکھ کہتے ہیں کہ آنکھیں دیکھنے سے پھیلتا ہے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے نہیں پھیلتا یہ جو مرض ہے یہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے سے پھر یہ پھیلتا ہے تو اس ٹاول کو دوسرا کوئی شخص بھی جو ہے وہ استعمال نہ کرے کیونکہ اس طرح جو ہے وہ جراسیم ایک سے دوسرے بندے میں پھیلتے ہیں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اچھوبے چشم میں سیاست شیشوں والی اینک کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ چیز ہرگز ضروری نہیں ہے اینک کا استعمال صرف اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ جو بار بار اپنی انکھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس سے نکلنے والا جو پانی ہے جس کے وہ جراسیم جو ہیں وہ سمرز کے آپ کے ہاتھ کو لگتے ہیں اور وہی آتھ آپ جب دوسرے برطروں وغیرہ کو یا ٹاول کو یا دوسری ایشیا کو لگاتے ہیں جسے وہ دوسرے بندوں میں پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اینک کا استعمال صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بار بار آپ اپنی انکھوں کو نہ چھویں اگر کسی کو یہ مسرح لحق ہو جائے اچھوبے چشم کا تو کوشش کیا کریں کہ وہ شخص جو ہے وہ دوسرے پرسن سے علیدہ رہے کسی اس کا میل جول جو ہے وہ کم ہو تاکہ یہ مرز جو ہے وہ دوسرے احباب تک نہ پھیل سکے نہیں تو اگر بچوں میں سے کسی کو شوبے چشم کا مسئلہ ہو جائے تو اسے سکول میں بھی علیدہ جو ہے کلاس کے ہٹ کر علیدہ جگہ پہ بٹھایا جائے تاکہ دوسرے بچے جو ہیں وہ اس مرز میں مبتلا نہ ہو سکے نہیں تو کوشش کریں کہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ پہلے ڈیٹر سے رابطہ کریں اور اپنے طور پر گھر میں کسی قسم کا علاج مت شروع کریں یہ جو مرز ہے یہ آٹھ سے دس دن کے اندر جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ امومن مون سون مسئلہ حق ہو جائے تو کوشش کیا کریں کہ وہ دوسروں سے لیدہ تھوڑا عرصہ رہنے کی کوشش کریں دو تین 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 تاکہ یہ مرز جو ہے وہ کسی دوسرے تک نہ پہل سکے تو اگر بچوں میں یہ ہو جائے تو بچوں کو کلاس میں بٹھانے کی بجائے انہیں ایک لیدہ جگہ پر بٹھایا جائے تاکہ کلاس کے جو دوسرے بچے ہیں وہ اس مرز سے محفوظ رہ سکے تو دوستو ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ پانچ چھے دن پہلے مجھے خود جو ہے وہ اشوبے چشم کا مسئلہ ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے وہ گھر میں ہی کوشش کیا کہ ارام کرنے کی اور جو ہلکا سا ہے پانی کے چھٹے ناروان پانی کے وہ لگائی ہیں تو اس کے علاوہ اپنے مالج سے مل کر جو انہوں نے ڈراب سگویرہ لکھ کر دیئے ہیں وہ ہی استعمال کی ہیں آپ نے اپنے طور پر کسی قسم کا کوئی بھی دیسی ٹوٹ کا استعمال نہیں یہ جو مرز ہے یہ آٹھ سے دس دن کے اندر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بارہ سے چودہ دن کے اندر یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس مرز میں اس کی علامات میں سے یہ بھی علامات ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں رگڑ وغیرہ جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے روشنی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں چپتی ہے چاہے آپ موبیل دیکھیں یا جو لائٹس ہے چاہے وہ بلپ کی لائٹس ہے یا سن لائٹس ہے وہ اسے آپ کی آنکھیں درد کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ کو یہ مرز ہو آپ اپنے گھر میں ہی اراماتے ہیں تو ویورز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے ان دنوں اس مرز یہ جو مرز پھیلا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوچ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے السلام علیکم